پانچوی جماعت ماہول کا متعلق حصہ ایک سبق نمبر چار ماہول کا توازن آپ گھر کے بڑوں کے ساتھ خرب و جوار کے کسی ندیر تالاب نہر میں سے کسی ایک مقام پر جائیے وہاں جا کر آپ کو مشاہدہ کرنا ہے وہاں نظر آنے والے جانداروں کی فہرست بنائیے وہاں کے کچھ جانداروں کے نام آپ کو معلوم نہیں ہوں گے اگر ایسا ہو تو ان کی تصفیر بنائیے یا ان کی ساخت رنگ آواز مسکن کے بارے میں اپنے مشاہدات کو بیاز میں لکھیے جانوروں اور نبتات کی کتنی خصمیں نظر آئیں شمار کیجئے اب آپ کے مکان کے خریب اسکول یا باغ کے خریب کھیت میں جا کر یہی عمل دوبارہ کیجئے جو جاندار آپ کو نظر نہیں آئیں لیکن وہاں موجود تھے یا آ کر چلے گئے کیا آپ نے وہاں ان کی نشانات کا مشاہدہ کیا مثلاً آدھے کھائے ہوئے پھل، پھلیاں ٹوٹے ہوئے پیر کی نشانات گوبر، مینگنیا ہوسلے پیوپے، انڈے، شہد کی چھتے وغیرہ کیا آپ خردو بینی جاندار کا مشاہدہ کر پائے آپ جس مقام پر گئے وہاں کل کتنے خصم کے جاندار نظر آئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مشاہدے کے دوران وہاں رہنے والے تمام جاندار آپ کو نظر آئے پانی کے خریب، کھیت یا باغ میں پائے جانے والے جاندار مختلق تھے یا وہی تھے کسی علاقے میں پائے جانے والے جانداروں میں جو فرق پایا جاتا ہے اسے وہاں کا حیاتی تنو کہتے ہیں تنو یعنی کہ فرق، حیاتی یعنی زندگی یعنی جتنے بھی جاندار ہیں ان میں تمام جانداروں میں فرق پایا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں مچھلیاں نظر آ رہی ہے گائے بیل نظر آ رہے ہیں بکری نظر آ رہی ہے خرگوش ہے، کتہ ہے یہ تمام ہمارے زمین پر رہنے والے جاندار ہیں لیکن ان کا حیاتی تنو مختلف ہے یعنی ان کی زندگی، ان کا کھانا، پینا، رہنا ہر چیز میں فرق پایا جاتا ہے کسی علاقے کے حیاتی تنو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سائنس دا جو مشاہدات کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے رات دن محنت رات دن مختلف موسم ان کے حالات میں سائنس دا معلومات حاصل کر کے اندراج کرتے رہتے ہیں بہت انچے مقامات پر یا گہرے پانی میں رہنے والے جانداروں اور خردبنی جانداروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے مخصوص آلات کا استعمال کرتے ہیں کئی سائنس دانوں کے مشاہدات کو یقجہ کیا جاتا ہے ان کا دوبارہ متعلق کیا جاتا ہے ایسی تمام کوششیں طویل عرصے تک کی جاتی ہیں تب کہیں جا کر کسی علاقے کے حیاتی تنو کے متعلق سائنس دانوں کو یقین ہوتا ہے محول آپ گردو پیش لفظ سے واقف ہیں اسکول کا گردو پیش خوبصورت ہے بازار کا گردو پیش گندہ ہے ایسے جملے ہم روزانہ سنتے ہیں گردو پیش یعنی آس پاس کی جگہ گھر اور اسکول کے گردو پیش شہر گاؤں کا گردو پیش بڑا ہوتا ہے سورج کی روشنی ہوا پانی مٹی نباتات اور جانور جیسے کئی اجزہ کا ہماری زندگی سے تعلق ہوتا ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی گردو پیش کی تمام اشیاء سے مل کر ماحول بنتا ہے جاندار اور غیر جاندار ایک دوسرے پر منصر ہوتے ہیں ان کے درمیان کچھ لیندین یعنی باہمی تعمل ہوتا رہتا ہے اس باہمی تعمل کا مطالعہ ماحولیات میں کیا جاتا ہے اب زیل کی تصویر دیکھئے اس میں کچھ جاندار اور غیر جاندار اجزہ کی تصویریں ہیں اور ماحول کے ان مختلف اجزہ کے بارے میں آپ کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہے کہ جیسے دیکھئے اس میں کچھ جانور بھی ہے کچھ کیڑے پتنگے ہیں زمین پر رہنے والے جانور ہیں ان تمام کے بارے میں اپنے سہیلی یا دوست سے یا پھر اپنے بھائی بہنوں سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں غزائی زنجیر اس تصویر میں دیکھئے ہرن کے غزہ کیا ہے ہرن کے غزہ غانس اور درخت ہے اب اس تصویر میں دیکھئے یہاں پر آپ کو ایک جسے ہم ناک توڑا کہیں گے نظر آ رہا ہے ایک غانس کی تصویر ہے سورج ہے چڑیا ہے بظاہر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ سب تصویروں کا آپس میں کیا تعلق ہے چلی آئیے ہم اسی تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں ناک توڑا غانس اور پتے کھاتا ہے ناک توڑے کو پرندے کھاتے ہیں اب پرندوں کو کون کھاتا ہے اور نبتات کی رضا کیا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے زیل کی تصویر دیکھئے اس تصویر میں ایک زنجیر دکھائی گئی ہے زنجیر میں کئی کڑیاں ہیں اس کی کڑی کھل جائیں تو کیا ہوگا ہم اسے زنجیر کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں زنجیر کی ہر کڑی ایک مکمل جز ہونے کے باوجود وہ آگے اور پیچھے موجود کڑیوں سے جڑی ہوتی ہے کوئی ایک کڑی نکل جائے تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے پہلی تصویر میں نباتات ناک توڑا پرندہ جیسے مختلف اجزاء ایک مخصوص مخررہ ترتیب میں ہوتے ہیں ہر جز اگلے جز کی غزہ بنتا ہے وہ غزہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں وہ ایک زنجیر کے اجزاء ہیں اس زنجیر کو غزہی زنجیر کہتے ہیں اس کا ہر جز غزہی زنجیر کی ایک کڑی ہے اب دیکھئے شیر کی کیا غزہ ہے یقیناً شیر شکار کرتا ہے وہ گھانس پس نہیں کھاتا وہ دیگر جانوروں کو کھاتا ہے زیل کے تصویروں میں غزہی زنجیر دی ہوئی ہے اس میں ایک کڑی کو آپ کو پہچاننا ہے پہلی اور تسری کڑی میں کون سی تصویریں ہیں دیکھئے ان کا آپس میں تعلق پہچانیے اور زنجیر مکمل کیجئے یہاں پر یعنی درمیان میں آپ کو یہاں پر پہلے درخت کے پتوں پر ایک علی نظر آ رہی ہے اور درمیان میں سوالیا نشان ہے اور اس کے بعد ایک اللو نظر آ رہا ہے اللو کے ہاتھ میں ایک پرندہ ہے تو یقیناً درمیانی زنجیر میں وہاں پر پرندہ آئے گا اس طریقے سے ہم نے آج یہ غزائی زنجیر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے اب دیکھئے خدرت میں کئی غزائی زنجیریں ہوتی ہیں ان میں کوئی ایک کڑی ختم ہو جائے تو کیا غزائی زنجیر باقی رہے گی جیسے کہ سورج کی روشنی میں پیڑ پودے اگرہے ہیں ان پیڑ پودوں کو ان گھاس پھوس کو خربوش کھا رہا ہے خربوش کو سامپ کھا رہا ہے اس غزائی جال میں آپ کو غور کرنا ہے کہ اگر کوئی ایک کڑی ختم ہو جائے تو کیا یہ غزائی زنجیر مکمل ہوگی جی بلکل نہیں ایک ہی جاندار مختلف غزائی زنجیروں کا جز ہو سکتا ہے اس لیے فطرت میں غزائی جال نظر آتا ہے مختلف غزائی زنجیریں مل کر بنے ہوئے اس جال کو دیکھئے کون کون سے جانور ایسے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جانور ایک ہی غزہ کھاتا ہے گھاس پودے پتے یہ کئی کیڑے مکوڑے جانور سب کھاتے ہیں تو اس لیے غزائی جال میں بہت سارے جانوروں کا شمار ہوتا ہے غزائی زنجیر میں بنیادی غزہ نباتات ہر جاندار کو ضروری غزہ ماحول ہی سے حاصل ہوتی ہے ماحول کے کئی ہیوانات صرف نباتات سے ہی غزہ حاصل کرتے ہیں نباتات کو کھانے والے ہیوانات کو دوسرے ہیوانات اپنی غزہ بناتے ہیں ہوا اور پانی میں موجود کاربن ڈائی آکسائٹ کا استعمال کر کے نباتات سورج کی روشنی میں اپنی غزہ تیار کرتے ہیں یعنی ہر غزہ زنجیر کی اساس نباتات ہی ہوتی ہیں اس تصویر میں دیکھئے نباتات دکھائے گئے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا پودا ہے جو کہ سورج کی روشنی میں بڑھ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نباتات جاندار چیزیں جاندار ہیں اور جاندار جو ہے ان کی نشو نمہ ہوتی ہے تو اسی لیے سورج کی روشنی پا کر یہ پودا بھی بڑھ رہا ہے اور یہ کاربن ڈائی آکسائٹ لے رہا ہے اور آکسیجن خارج کر رہا ہے اور اس کی مدد جو ہے یہ پانی کر رہا ہے ماحول کا توازن ہمارے ماحول میں کئی اگزائی زنجیریں ہوتی ہیں ایسی اگزائی زنجیروں کی وجہ سے ماحول میں رہنے والے ہر جاندار کو غزہ ملتی رہتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے نباتات سے حاصل ہونے والی گھانس پھوس اور ان کے ہیوانات کے مردہ جسم فضلہ جیسی اشیہ کا تجزیہ کر کے انہیں خاد میں تبدیل کرنے کا کام مٹی میں پائے جانے والے خرد بھی نہیں جاندار کرتے رہتے ہیں اس طرح مٹی میں نباتات کے لیے غزائیت بخش ماددے تیار ہوتے ہیں ان خادوں کا استعمال کر کے نباتات نشون مپاتی ہیں زمین میں پائی جانے والی اشیہ کا استعمال کر کے نباتات کا نشون مپانا اور ہیوانات اور نباتات کے باخیات کا سڑ گل کر غزائی ماددوں میں دوبارہ زمین میں جز ہونا ماحول میں پائی جانے والا ایک اہم چکر ہے اس کے علاوہ ماحول میں موجود خارج کی گئی کاربنڈ آئکسائیڈ گیس کا استعمال کر کے نباتات خود کی غزہ تیار کرتے ہیں اس عمل کے دوران تیار ہونے والی آکسیجن دوبارہ کرے ہوا میں مل جاتی ہے ماحول میں ایسے کئی چکر پائے جاتے ہیں جاندار جاندار اور جاندار غیر جاندار میں آپس میں لیندین کا عمل ہوتا رہتا ہے اسی لئے ماحول میں موجود غزائی زنجیروں کو غزائی زنجیروں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ماحول میں تمام چکر مکمل طور پر جاری رہے تو ماحول کا توازن برخرار رہتا ہے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھئے تمام جانداروں کی بخا کے لئے ماحول کی توازن کا خائم رہنا بہت ضروری ہے